ملک صاحب آپ بولیں جنابے چیئرمن بہت شکریہ جنابے چیئرمن question number five seven three eight answer may be taken as right جنابے چیئرمن میں آپ کے توسط سے concern minister صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بے جزمہ پوچھا گیا تھا کہ ان ریسٹ houses میں کتنے کتنی ان کی زمین ہے اور ان میں کتنے نیلام کیے گیا اور کتنی رقم رسول ہوئی اور یہ کب نیلام کیے گے اس کے متعلق انہوں نے جو جواب دیا جنابے چیئرمن وہ یہ ہے کہ بائیس جنابے چیئرمن یہ صاحب میں بائیس ریسٹ houses انہوں نے چیئرمن پرائیوٹائزیشن کمیٹی کو ایریگیشن ڈپارٹمن نے دیئے ہیں میں آپ کے توسط سے یہ پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ یہ جو بائیس ریسٹ houses ہیں یہ کب پرائیوٹائزیشن چیئرمن کو دیئے گے ان کے حوالے کیے گے اور ان کا آج سٹیٹس کیا ہے اور یہ کب تک نیلام ہو جائیں گے یہ بتا دیا جائے جنابے چیئرمن ملک صاحب کو توجہ سے سنا جائے کیونکہ اپوزشن تقسیم ہو چکی ہے یہ چاندر لوگ جو جمہوریت کے قدردانہ یہ بیٹھے ہیں باقی سب بھاگ چکے ہیں یہ جمہوریت کے قدردان چاندک بیٹھے ہیں ملک صاحب کو توجہ سے سنا جائے جی رین صاحب جی تینکیو آپ جواب دینے میں آپ ساتھ جواب دینے میں جی تینکیو جی تینکیو جی تینکیو جنابے چیئرمن میں اپنے کلیک کو ریکرسٹ کروں گا کہ دو ہزار دس میں یہ ریسٹ ہاؤس نیلام ہوئے تھے اور اس کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی اماؤں تو کمیٹی کے پاس ہوگی جو بیلنس رہتے تھے ان کے لیے عدالت میں سٹی ہو گیا تھا جو ابھی تک چل رہا ہے وہ پراسس عدالت میں ہے جب وہ مکمل ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا تینکیو جی جی ارشد ملک صاحب آپ کا اگلا زیمنی کوئسچن دوسرا جی پہل پانی صاحب مجھے پتہ ہے دوسرا ہے صاحب تین سے زیادہ نہیں کہتے صاحب جی جنابے چیئرمن یہ میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو الف جز یہ بے جز میں میں نے یہ جو پوچھا تھا جنابے چیئرمن ان کے پاس یہ بائیس ریسٹ ہاؤسیز کا میں نے یہ پوچھا ہے جنابے چیئرمن کہ انہوں نے پرائیوٹائزیشن چیئرمن کے حوالے یہ کب کی ہیں جنابے چیئرمن اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں فلور آف دا ہاؤس آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ ان بائیس جو ریسٹ ہاؤسیز ہیں ان پہ سب پہ عدالتی حکامات نہیں لگے تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈیٹیل میں کہ کون سے جو ریسٹ ہاؤس کو نیلامی کے لیے انہوں نے منع کیا ہے اور کب کیا ہے وہ مجھے وہ ڈسکس کر دے وہ مجھے بتا دے جناب جنابی چیئرمن صاحب یہ پورے پنجاب کے ریسٹ ہاؤسیز کی لسٹ ہے میرے پاس میرے بھائی نے جس زلے کا حوالہ دیا ہے اس میں سے آٹھ ریسٹ ہاؤس جو ہے نا وہ نیلام ہوئے تھے انہوں نے بائیس کا ذکر کیا ہے باقی پہ سٹی چل رہا ہے ان کو ڈیٹیل لسٹ چاہیے تو میرے پاس موجود ہے میں ان کی ٹیبل پہ بھی جوا دیتا ہوں تینکیو جی آخری کوسچن آپ کا جنابی چیئرمن میں نے میں جو پارلیمنی سیکٹری صاحب ہیں جنابی چیئرمن میں آپ کے حوالے سے آپ کے توسط سے یہ انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ظلہ صاحبال سے مطلق ان سے پوچھ رہا ہوں اور جنابی چیئرمن میں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی میں جس جو بات کا وہ پوچھ رہا ہوں جنابی چیئرمن سپلیمنٹری وہ کوسچن میں لکھا ہوا ہے انہوں نے جو آٹھ وہ نیلام کیے ہیں میں ان کی بات پر آجاتا ہوں وہ آٹھ انہوں نے اور ان سے کتنی رقم جو خزانہ کو وصول ہوئی جو گورنمنٹ کو وصول ہوئی یہ بتا دیں اور جو ریمیننگ ہے جس کے مطلق انہوں نے عدالتی حکم کے بارے میں بتایا ہے وہ بتا دیں کہ کس عدالت سے وہ سٹی آرڈر ہے کب سے ہے اور اس پہ میکمہ نے کیا کاروائی کی ہے جنابی چیئرمن وہاں پہ وہ جو سائیوال کے جو ریسٹ آرسیز ہیں وہ بیران ہیں ابنڈنٹ پڑھے ہیں جنابی چیئرمن وہاں پہ قبضے ہو رہے ہیں جو نجائز قابضین کے قبضے میں ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کی جو پرپرٹی ہے اس کو یہ کب تک ڈسپوز آف کریں گے وہ بتایں اس کو ڈسکس کریں جنابی چیئرمن صاحب دو ہزار دس میں نیلام ہوئے تھے یہ آٹھ یہ جسٹس چودری محمد اقبال صاحب کی عدالت میں سٹیبلہ ہوا ہے بیلنس کا جو بیلنس رہتے ہیں جب تک اس کا ڈسیان آئے گا ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں لیکن جو نیلام ہوئے تھے اگر موصوف کو نرازگی نہ ہو دو ہزار دس میں تو میرے بھائی کی حکومت تھی ان کو اتنی انفارمیشن ہونی چاہیے جی شکریہ آخری تین سوال ہو گئے ہیں لیکن میں آپ وائنڈ اپ کر دیتا ہوں جی جی کریں وائنڈ اپ نابی چیئرمن آپ یہ سینئر پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں سارے آپ ہاؤس کی سنس دیکھ لیں اور پارلیمنٹی سیکٹری صاحب کی سنس دیکھ لیں کہ سر مجھے وہ دوہزار دس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ ان کی ناہلی اور نلیکی دیکھ لیں نہیں اس طرح نہیں کہ سر میں نے اپنا سوال پوچھا ہے سر میں دوہزار اکیس میں کھڑا ہوں مجھے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی شکریہ آپ جی شکریہ اب وقفہ سوالات ختم ہوتا ہے زیرو آور کوئی